بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسر و کسرا بائن نسیم حچازی اپیسوڈ فور یورو شرم سے آگے بنو قلب اور بنو غطفان کے تاجروں کے امرہ ایک طویل سفر کے بعد آسم کا راستہ جدا ہو گیا اور پھر ایک روز غروب افتاب کے وقت وہ سنگلاخ چٹانوں اور ریت کے ٹیلوں کے درمیان ایک تنگ وادی سے گزر رہا تھا سہرا کی ہوا بہتجریر خنک ہو رہی تھی آسم نے اچانک اپنا گھوڑا رکا اور مڑ کر عباد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اب ہم آگے نہیں جا سکتے میرا گھوڑا بہت تھگ گیا ہے ہماری راستے سے ہٹ کر اس وادی کی دوسری طرف قیام کرنا بہتر ہوگا تم یہیں ٹھہرو میں کوئی موضوع جگہ دیکھ کر ابھی آتا ہوں عباد نے کہا میں خود آپ سے یہی کہنے والا تھا کہ ہمیں ٹھہرنا چاہیے آج سے کوئی بیس سال پہلے جب میں پہلی مرتبہ آپ کے والد کے ساتھ شام کے سفر پر گیا تھا تو واپسی پر ایک رات یہی قیام کیا تھا یہ عجیب اتواق ہے کہ اس وقت بھی ہم شام میں گھوڑے بیج کر آئے تھے لیکن اس وقت ہم تنہا نہ تھے ہمارے ساتھ یمن کے تاجوں کا ایک کافلہ تھا وہ بہت دن اچھے وہ دن بہت اچھے تھے ہمارے ساتھ قبیلہ خزرز کے چند آدمی بھی سفر کر رہے تھے اور ہمیں ایک دوسرے سے کوئی خطرہ نہ تھا جب ہم دمشق سے واپس روانہ ہوئے تھے تو آباد کے ذہن میں ایک پوری داستان کا مواد آ چکا تھا لیکن آسم نے اچانک بھاگ موڑ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی اور آن کی آن میں مائے ہاتھ ریت کے ایک ٹیلے پر جا پہنچا وہاں سے دوسری طرف ایک اور تانگ وادی کا جائزہ لینے کے بعد اس نے ہاتھ ہونچا کر کے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا اور وہ اس کی طرف چل پڑا آسم گھوڑے سے کود پڑا اور اس کی مار پکڑ کر ٹیلے سے نیچے اترنے لگا نشیم میں ایک جگہ مبول کی چند جاڑیاں تھی آسم نے ان کے قریب پہنچ کر گھوڑے کا ساز اتارا اور اس کے گلے کا رسہ کھول کر جاڑی سے بان دیا کچھ دور کچھ جو نکال کر چپڑے کے توبڑے میں ڈالے اور انہیں چھاگل کے پانی سے تر کرنے کے بعد توبڑے کو ایک طرف رکھ دیا گھوڑے نے توبڑا دیکھتے ہی ہرہنانا اور اچھلنا شروع کر دیا آسم نے آگے بڑھ کر گھوڑے کو تھپکیاں دیتے ہوئے کہا دوست مجھے معلوم ہے تم بہت بھوکے ہو لیکن ابھی تھوڑی دیر انتظار کرو پھر وہ جھاڑیوں کی طرف بڑھا اور ان کی سوکی ٹینیاں توڑ کر ایک جگہ جمع کرنے لگا اتنی دیر میں آباد بھی پہنچ گیا اس نے اپنے اونڈ کو بٹھا کر اترتے ہوئے کہا میرے خیال میں یہاں سردی اتنی نہیں ہوگی کہ ہمیں رات کے وقت آگ جلالے کی ضرورت بیش ہے آسم نے جواب دیا خیال تو میرا بھی یہی ہے تاہم اتیاطا یہ اندن جمع کر لیا ہے اگر سردی زیادہ ہو گئی تو آگ جلالیں گے تم پانی کا مشکیزہ اور کھانے کا سمان اتار لو اور اونٹوں کو ان جاڑیوں سے باندھو باقی سمان اتارنے کی ضرورت نہیں ہمیں پچھلے پہر یہاں سے روانہ ہو جانا چاہیے میں چاہتا ہوں کہ چاند ہم گھر پہنچ کر دیکھیں مشکیزے میں پانی کا بھی تھا تم کچھ گھوڑے کو پلا دو میں نے توبڑے میں جو بھگو دی ہے تھوڑی دیر بعد رات ہو چکی تھی اونٹ ببول کی ٹینیاں نوچ رہے تھے اور گھوڑا توبڑے میں مو ڈالے جو چبا رہا تھا آسم نے عباد کے ساتھ بیٹھ کر پنیر سے جو کی روٹی کے چند نوالے کھائے اس کے بعد پانی پیا اور تھڑی ریت پر ٹانگیں پھلاتے ہوئے کہنے لگا ہمیں آگ کی ضرورت نہیں تم اتمنان سے سو جاؤ میں آدھی رات تک پہرہ دوں گا عباد کی آنکھیں پہلے ہی نید سے بوجل تھی وہ فورا لیٹتے ہوئے بولا دیکھئے جب آپ کو نید آنے لگے میں نے کر رات خاصا سو لیا تھا اب اگر مجھ پر نید کا غلبہ ہوا تو ابھی اٹھ کر ٹہلنا شروع کر دوں گا تمہارا تھوڑی دیر بعد عباد خراتے لے رہا تھا اور آسم چست لیٹا ستاروں کو دیکھ رہا تھا ان کے خیالات مختلف سمتوں میں پرواز کر رہے تھے کبھی وہ شام کے شہروں کی پر رونگولیوں اور بزاروں کا تواف کر رہا تھا اور کبھی یسرب کے نخصتانوں کی سہر کر رہا تھا وہ تقریباً چار مہینے کے طویل سفر کے بعد اپنے گھر جا رہا تھا راستے کے تمام راستے کے تمام دشواریوں کے باوجود اس کا یہ سفر اس کی توقعوں سے زیادہ کامیاب رہا تھا امن کے دنوں میں عرب کی حدود کے اندر آسم اپنے آپ کو نصف وطن محفوظ سمجھتا تھا تاہم کافلے سے جدا ہونے کے بعد اس نے اتیاطاً راستے کی کی صرف ان بستیوں سے گزرنا مناسب سمجھا جن میں رہنے والے قبائل اہل یسرب سے دوستانہ تعلق رکھتے تھے اسے اس بات کا شدید احساس تھا کہ اس کے بحر و آفیت گھر پہنچنا اس کے خاندان کی عزت کا مسئلہ ہے اب وہ کسی ناخوشگوار حاصل سے دوچار ہوئے بغیر اپنی منزل مقصود کے قریب پہنچ چکا تھا جب وہ سوچتا تھا کہ صرف کپڑا فروخت کر کے اپنے چاچا کے تمام کرزہ چکا سکو گا اور دمشق کے خوبصورت تلوارے دکھا کر قبیلہ اور اس کے ہر نوجوان سے دات تحسین حاصل کر سکو گا تو اس کے دل میں خوشی کی ایک لہر دھوڑ جاتی لیکن جب اسے اپنے گھر کا خیال آتا تو وہاں کے مناظر اس دشت کی تنہائی سے زیادہ وحشتناگ محسوس ہوتے اس کی ماں اسے بچپن ہی میں داغ مفارقیت سے دیکھ گئی تھی اس کے دو بھائی جن کی شجاعت جواں مردی پر سارے قبیلے کو فخر تھا وہ لڑائی میں کام آ چکے تھے اور اس کے باپ اپنے کسی عزیز کی ایک مدت تمارداری کرنے کے بعد گھر واپس آ رہا تھا کہ اس نے بے خبری کی حالت میں پیچھے سے کسی نے بے خبری کی حالت میں پیچھے سے حملہ کر کے اسے قتل کر دیا اب آسم کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد مسئلہ اپنے عزیزوں کے خون کا انتقام لینا تھا اس کے بھائیوں اس کے باپ اور اس کے ابن ام کی روحیں پیاسی تھی اور یہ پیاس صرف جو صرف بنو خزرج کے خون سے بجائی جا سکتی تھی حبیرہ اس کا چچا اپنے دائیں ہاتھ سے محروم ہونے کے باعث تلوار اٹھانے کے قابل نہ تھا حیرہ کے چھوٹے بیٹے سالم کی عمر ابھی چودہ سال سے بھی کم تھی اور اس کی بہن سعاد اب اس سے کوئی دو سال چھوٹی تھی ان حالات میں اپنے گرانے کے زندہ افراد کے حوصلہ حوصلہ قائم رکھنے اور مرنے والوں کے روحوں کے حسودہ کرنے کے ساری ذمہ داری آسم پر آئے تھے وہ فطرتن ظالم یا خونخواہ نہیں تھا لیکن اس نے ایک ایسے محول میں آنکھ کھولی تھی جس میں خاندانی یا قبائلی حمایت پر جان دینا ایک نوجوان کی اولین فرض سمجھا جاتا تھا اپنے مزور چاچہ اور اس کے کمزن بچوں کی بے بسی اس کے لئے ناقابل برداشت تھی شام کی طرف روانہ ہوتے وقت اس نے عبیرہ سالم اور سعاد کے سامنے منات کی قسم کھا کر یہ عید کیا تھا کہ جب میں واپس آؤں گا تو تم لوگ فخر سے سر اٹھا کے یہ کہہ سکو گے کہ ہم اپنے دشمنوں سے انتقام لے چکے ہیں اور شمون میں شمون بھی ہمیں اپنا مقروض ہونے کا تانہ نہیں دے سکے گا آپ کو اس بات کا ملعال نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے قبیلے کے سر کردہ لوگ لڑائی سے اکتا چکے ہیں مجھے یقین ہے کہ میں ان کی غیرت کو زندہ کر سکوں گا اور اب وہ سہرہ کے تھنڈی ریت پر لیٹا یہ سوچ رہا تھا کہ یہ نئی تلوانے جو اس نے شام سے حاصل کی ہیں ان قریب ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوں گی جو قبیلے کے ایک ایک مقتول کا انتقام لینے کا عید کریں گے پھر کوئی عرب ہماری آئندہ نسلوں کو یہ تینہ نہیں دے گا کہ تمہارے اصلاف اس قدر بے حمایت تھے کہ وہ دشمن کے خون سے اپنے عزیزوں کی روحوں کی پیاس نہ بجا سکے لیکن اس کا انجام کیا ہوگا کیا ہمارے انتقام لے چکنے کے بعد یہ جنگ ختم ہو جائے گی نہیں کہ ہم اپنے عزیزوں کی روحوں کی پیاس بجانے کے لیے اپنے دشمنوں کا خون پیش کریں اور یہی حال بنو خزرج کا ہے ہم دونوں اس جنگ کو جاری رکھنے پر یقصہ مجبور ہیں یہ انتقام دار انتقام کا سلسلہ جاری رہے گا کب تک جاری رہے گا آسم کے ذہن میں اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا وہ ذہنی الجاؤ کے حالت میں دیر تک بے حس بے حس و حرکت لیٹا رہا پھر حال اور مستقبل کی طلق حقائق سے مو پھیر کر ماضی کے سپنوں میں پناہ لینے لگا اسے بچمن کے وہ دن یاد آ رہے تھے جب عوض اور خزرج پر پور امن امسائیوں کی طرح رہتے تھے اور وہ خزرج کے بچوں کے ساتھ کھلا کرتا تھا اس زمانے میں یسرب کے نقلستان کتنے خوبصورت ولوم ہوتے تھے ان دنوں بستیوں میں کتنی چہل پہل ہوتے تھے اپنے بچمن کے ساتھ ساتھیوں کی شوخیوں اور شرارتوں کے تصور سے آسم کے ہونٹوں پر مسکرات کلنے لگے سہر آگ کی ہوا اب خاصی سرد ہو چکی تھی وہ آگ جلانے کے ارادے سے اٹھا اچانک اسے دور سے کسی کی آواز سنائی دی اور وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا کچھ دیر بعد اسے اپنا وہم سمجھ کر لکڑیوں کے دیر کی طرف بڑھا لیکن چند آوازیں آئیں اس نے جلدی سے اپنی کمان اور ترکش اٹھانے کے بعد عباد کو جگہتے میں کہا عباد ذرا ہوشیار ہو جاؤ میں نے اس ٹیلے کے اس طرف کچھ آوازیں سنی ہو سکتا ہے کوئی کافلہ گزر رہا ہو ابھی منوم کر کے آتا ہوں عباد نے کہا اور عباد اٹھ کر اپنا تحار سنبھالنے لگا آسم تیزی سے ٹیلے پر چڑھنے لگا چوٹی پر پہنچ کر اسے کچھ فاصلے پر علاؤ کی روشنی میں چاند آدمی اور گھوڑے دکھائی دیئے یہ لوگ علاؤ کے گرد بیٹھے ہونے کی بجائے کھڑے ہو کر کسی بات پر تقرار کر رہے تھے آسم احتیاط سے قدم اٹھاتا ہوا آگے بڑھا اور ٹیلے سے نیچے اتر کر چلنے کی بجائے زمین پر رنگ نہیں لگا کوئی بلند آواز میں چلا رہا تھا میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا میں منات اور عزا کی قسم کہتا ہوں کہ یہ بہتار ہے یہ جھوٹ ہے سوتے میں کسی کے ہاتھ پاؤں جگڑ دینا بہادری نہیں اس کے بعد دوسری آواز سنائی دی تم جھوٹے ہو اور تمہارے منات اور عزا بھی جھوٹے ہیں میں تمہارے خدا کے قسم کھاتا ہوں موسیٰ کے خدا کی قسم ٹھیرو میری بات سنو میں بے گناہ ہوں میں نے اسے ایک غلام کے ساتھ شرمناک حالت میں دیکھا تھا اس لیے اس لیے اس نے مجھ پر الزام لگا دیا تم جھوٹے اور مکار ہو یہ بات یاد رکھو میرا قبیلہ یسرب کے تمام جہودیوں سے انتقام لے گا دو آدمیوں نے جھک کر جلتی ہوئی لگڑیوں اٹھائی اور اس کے بعد پیہ در پیہ ضربوں کی آوازیں آواز اور مضروب کی چیخیں سنائی دینے لگیں آسم کے لیے یہ تمام واقعہ ایک محمد تھا ان لوگوں کی باتوں سے وہ صرف اتنا سمجھ سکا کہ جس شخص کو زدو قوب کیا جا رہا ہے وہ جکڑا ہوا ہے اور زدو قوب کرنے والے یہودی ہیں چاندستان نے وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ اسے کیا کرنا چاہیے ایک طویب اور کٹن سفر کے بعد اپنی منزل مقصود کے قریب اسے بلا وجہ کسی خطرے کا سامنا کرنا گوارہ نہ تھا لیکن ایک بے بس انسان کے قرب انگیز چیخیں سن کر اس کی رگ اہمیت پھڑک پڑی اور اس نے اچانک ایک آدمی کے پاؤں کو نشانہ باندھ کر تیر چلا دیا زخمی ہونے والے نے ہائے کہہ کر لکڑی پھینک دی آسم نے کمان میں دوسرا تیر چڑھاتے ہوئے بلند آواز میں کھا مزدلو خبردار تم ہماری زد میں ہو اور اب ہمارے تیروں کا نشانہ تمہارے دل ہوں گے فضاء میں ایک سانے کا سناٹا چھا گیا پھر ایک آدمی بھاگا روچل کر اپنے گوڑے کی پیڑ پر بیٹھتے ہوئے چلایا بددو آگئے یہاں سے بھاگو آن کی آن میں چار آدمی گوڑوں پر سوار ہو کر رات کی طریقے میں غائم ہو گئے اور آسم علاؤ کی طرف دوڑا وہاں رسیوں میں جکڑا ہوا ایک آدمی جس کا چیڑا خاک اور خون میں لطپت تھا بے ہوش پڑا تھا اور بھاگنے والوں کے پانچ گوڑے اور سمان سے لدے ہوئے دو اونٹ جاڑیوں سے بندے ہوئے تھے علاؤ کے قریب ہی پانی کا ایک مشکیزہ اور کھانے کے چند برتن پڑے تھے آسم نے جلدی سے پانی کی مشکیزہ اٹھا کر زخمی کے مو پر چھنٹے مارے اس نے کچھ دیر کرانے کے بعد آنکھیں کھولی اور وحش ناک آواز میں چلایا میں بے قصور ہوں میرے ہاتھ پاؤں کھول دو مجھے جانے دو آسم نے اس کا بازو جھوڑتے ہوئے کہا تمہارے دشمن بھاگ گئے ہیں اب تمہیں کوئی خطرہ نہیں زخمی نے غور سے آسم کی طرف دیکھا اور آنکھیں بند کر لی آسم نے قریب پڑے ہوئے مرتنوں میں سے مٹی کا ایک پیالا اٹھایا اور پانی سے بھر کر اس کے ہونٹوں سے لگا دیا زخمی نے آنکھ کھولے بغیر پانی کے چند گونٹ پی لیے اس کے سردار کنپٹیوں سے اس کے سر اور کنپٹیوں سے خون بہ رہا تھا آسم نے اس کی کبھا پھاڑ کر زخموں پر پٹیاں باندی اور پھر اپنا خنجر نکال کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں کے رسیاں کٹ ڈالی اس کے بعد اس نے ایک پانی سے تر کی ایک دھجی پانی سے تر کی اور اس کے چہرے اور پشانی سے خون صاف کرنے لگا زخمی نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ دیا آسم نے اسے تسلیل دیتے ہوئے کہا گھبراؤ نہیں میرے دوست میں تمہیں کوئی تقریب نہیں دوں گا زخمی نے کہا تم نے مجھے اپنی پناہ میں لے لیا ہے ہاں مجھے افسوس ہے کہ میں بار وقت نہ پہنچ سکا تم کون ہو اور وہ لوگ کون تھے زخمی کے سوال کا جواب دینے کی بجائے بھیولا تم نے کہا کہ اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہاں تمہیں مجھ پر اعتماد کرنا چاہیے آسم نے بھیگے ہوئے کپڑے سے زخمی کا چیڑا پوچھتے ہوئے کہا تم نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا میں نے پوچھا تم کون ہو زخمی نے آنکھیں کھولی اور جواب دیا تم جانتے ہو میں کون ہوں آسم نے اللہ کے روشن میں غور سے اس کی طرف دیکھا اور اپنے دل میں استراب نفرت اور حکارت کا ایک توفان محسوس کرتے ہوئے کھڑا ہو گیا یہ عمیر بن عدی تھا جس کا خاندان اور قبیلہ اس کے خاندان اور قبیلے کے خون کا پیاسا تھا آسم بے حص و حرکت کھڑا یہ محسوس کر رہا تھا کہ عمیر کے بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں کی روحیں اس کے بزرگوں بھائیوں اور عزیزوں کی روحوں کا مزاک اڑا رہی ہیں وہ اپنے قبیلے سے بد اہدی کا مرتکہ بھو چکا ہے عمیر نے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے پاؤں پر رکھ دیا اور التجاہ میز لہجے میں بولا آسم تم مجھے پناہ دے چکے ہو اور آسم اس طرح مسترب ہو کر پیچھے ہٹا جیسے کوئی زہریلہ سام اس کے پاؤں پر رینگ رہا ہو عباد نے چند قدم کے فاصلے سے آواز دی آسم آسم تم ٹھیک ہو نا میں ٹھیک ہوں اس نے جواب دیا تمہیں وہیں رہنا چاہیے تھا عباد نے آگے بڑھ کر پوچھا کیا ہوا یہ گھوڑے کس کے ہیں اور یہ نوجوان کون ہے آسم نے جھک کر اپنی کمان اٹھاتے ہوئے کہا مجھے معلوم نہیں آو چلیں عمیر نے دردناک لہجے میں کہا آسم تم اگر چاہو تو مجھ سے انتقام لے سکتے ہو میں ان یہودیوں کی بجائے تمہارے ہاتھوں قتل ہونا بہتر سمجھنا ہوں آسم کچھ ٹھے بغیر چل دیا اور عباد ایک سانہ توقف کے بعد اس کے پیچھے ہو لیا عمیر اٹھ کر چلایا آسم ٹھہرو مجھے اپنے سار لے چلو یہاں رات کے وقت بھیڑیے مجھے نہیں چھوڑیں گے مجھے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دو آسم آسم وہ لڑکھڑاتا ہوا آگے بڑا لیکن چند قدم چلنے کے بعد موہ کے بال گر پڑا آسم رک گیا اس نے عباد کی طرف دیکھا اور کہا عباد یہ عمیر ہے عدی کا بیٹا اور میں اسے ایک مظلوم و بیبس انسان سمجھ کر پناہ دے چکا ہوں اب میں اس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا لیکن اس کی مدد کرنا بھی میرے بس کی بات نہیں میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اسے مارنے والے کون تھے تم جانوروں کو لے آؤ یہاں تمہارا انتظار کروں گا عباد نے کہا اگر آپ اسے پناہ دے چکے ہیں تو اتنا ضرور زیاد رکھئے کہ آپ حبیرہ کے بھتیجے اور سحیل کے بیٹے ہیں تم جاؤ آسم نے برم ہو کر کہا میں چاہتا ہوں کہ ہم فوراں یہاں سے روانہ ہو جائیں اب مجھے ارام کی ضرورت نہیں عباد چلا گیا اور آسم واپس آ کر عمیر کے پاس کھڑا ہو گیا عمیر موں کے بل پڑا ہوا تھا آسم نے قدر توقف کی بات اسے آواز دی عمیر 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 نے کوئی جواب نہ دیا آسم جھک کر اس کی نبست ٹولنے لگا وہ زندہ تھا آسم نے اسے اٹھایا اور علاؤ کے قریب لٹا دیا علاؤ میں جلنے والی لکڑیاں انگاروں میں تبدیل ہو رہی تھی آسم نے ایک اونٹ کا پلان اتارا اور انگاروں کے اوپر رکھ دیا جب آگ کے شولے بلند ہونے لگے تو عمیر کی طرح متوجہ ہوا عمیر نے کراتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اپنی نظریں آسم کے چیرے پر گار دیں اور نحیف آواز میں کہنے لگا مجھے معلوم ہوتا ہے کہ تم مجھے اس بیچارگی کی حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤگے تمہیں یاد ہے کہ ایک دفعہ تم نے شمون کے سامنے کہا تھا کہ وہ دن دور نہیں جب بنو آوس اور بنو خزرج متحد ہو کر یہودیوں کے خلاف لڑیں گے مجھے یقین ہے کہ وہ دن اب دور نہیں آسم نے رکھے ہوئے انداز میں کہا مجھے تم سے کوئی دلچسپی نہیں میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں مارنے والے کون تھے وہ خیبر کے یہودیوں میں سے شمون کا کوئی رشتے دار تھا اور باقی اس کے نوکر تھے میں تمہیں اپنی پوری سرگرست سناتا ہوں مجھے پانی پلا دو آسم نے اٹھ کر اسے پانی پلایا اور عمیر نے اپنی سرگرست شروع کی یہ یہودی خیبر سے گھوڑے خریدنے آیا تھا اور شمون کا مہمان تھا جب اس نے گھوڑے خرید لیے تو شمون نے مجھ سے کہا کہ تم اسے خیبر تک پہنچاؤ میرا باپ شمون کا رہا ساک ارزا چکانے کا انتظام کر چکا تھا اور میں اسی ہفتے اس سے رہائی پا کر اپنے گھر جانے والا تھا لیکن شمون نے اتنا اسرار کیا کہ میں خیبر کے یہودی کے ساتھ جانے پر مجبور ہو گیا یہودی نے اپنی طرف سے مجھے ایک معقول معافضے کا لالج دیا تھا یہ فیصلہ رات کے وقت ہوا تھا میں چاہتا تھا کہ روانگی سے پہلے اپنے گھر والوں سے مل لو ان سے ملاقات کر لو لیکن ہمارا کافلہ پچھلے پہل روانہ ہو گیا اور مجھے اپنے گھر والوں کو یہ بتانے کا موقع بھی نہ ملا میں خیبر جا رہا تھا یہ جگہ ہماری دوسری منزل تھی ہم یہاں گروبیہ افتاف کے بعد پہنچے کھانا کھانے کے بعد یہودی نے مجھ سے کہا تم سو جاؤ اور میرے آدمی پہرہ دیں گے اس کے بعد تمہیں جگہ دیا جائے گا میں آلاؤ کے پاس سو گیا کچھ دیر بعد مجھے کسی نے پاؤں کی ٹھوکر سے جگایا میں نے آنکھیں کھولی تو میرے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوئے تھے اور یہودی اور اس کے نوکر میرے چاروں طرف کھڑے تھے یہودی نے مجھے گالیاں دی اور اس کے نوکر مجھ پر ٹوٹ پڑے آسم نے پوچھا خیبر کے یہودی کو تم سے کیا دشمنی تھی عمیر نے جواب دیا اس سے مجھ سے کوئی دشمنی نہ تھی لیکن شمون مجھے کسی بہانے گھر سے دور بھیج کر قتل کرانا چاہتا تھا مجھے روانہ ہوتے وقت یہ بات معلوم نہ تھی کہ میں آپ کو پورا واقعہ سناتا ہوں شمون نے اپنی بیوی کی موت کے بعد خیبر کی ایک نوجوان سے نوجوان لڑکی سے شادی کر لی تھی اس بد کماش لڑکی نے شمون کے غلام سے نجائز تعلقات پیدا کر لی ایک رات میں نے انہیں مکان سے باہر باغ میں پکڑ لیا اور میرے پاؤں پر گر پڑے مجھے اس عورت سے زیادہ غلام کی بے کسی پر رحم آ گیا اور میں نے ان سے وعدہ کیا کہ اگر آئندہ تم نے کوئی شرمناک حرکت نہ کی تو میں تمہارا راز افشان نہیں کروں گا اس کے بعد چاند دن خیریت سے گزر گیا لیکن پھر شمون کی بیوی مجھ پر ڈورے ڈالنے لگی ایک دن شمون اور اس کے لڑکے شہر گئے ہوئے تھے میں باغ میں کام کر رہا تھا اس نے خادمہ کو بھیج کر مجھے بلایا لیکن میں نے شمون کی غیر موجودگی میں اندر جانے سے انکار کر دیا رات کے وقت میں ڈیوڑی کے باہر سو رہا تھا کہ وہ میرے سامنے آگئی پاس ہی دو اور نوکر سو رہے تھے میں بے ایسٹی کے خوف سے بھاگا اور سیدھا گھر چلا گیا میں نے اپنے باپ سے کہا کہ اب میں شمون کے گھر نہیں رہنا چاہتا اس لئے آپ بلا تاخیر اس کا کرزہ چکا دیں انہوں نے وعدہ کیا کہ میں اسی ہفتے کرزہ چکا دوں گا لیکن اس وقت تم واپس چلے جاؤ اس وقت تم واپس چلے دو مجھے اندیشہ تھا کہ شمون کی بیوی مجھ سے انتقام لینے کے لئے کوئی تعمت تراشے کی وہ مجھے اس قسم کی دھمکیا دے بھی چکی تھی اس لئے میں اپنے باپ کے اسرار کے باوجود واپس نہ گیا لیکن دو دن بعد شمون خود مجھے لینے آ گیا اور اس کی باتوں سے میرے خدشات دور ہو گیا میرے والد نے مجھے شمون کے ساتھ روانہ کرتے ہوئے اس بات کی تسلی دی کہ میں بہت جلد باقی رقم ادا کر کے تمہیں واپس لے آنگا اس کے بعد تیسرے دن مجھے اس سفر پر بھیج دیا گیا اس جگہ جب ان لوگوں نے مجھے گالیاں دینا شروع کی تو میں سمجھ گیا کہ اس قدر اسرار کے ساتھ مجھے ان کے ہمراہ بیجنے سے شمون کا اصل مقصد کیا تھا یہ یہودی بار بار مجھ پر اجزام لگا رہا تھا کہ میں نے اسے اس شخص کی عزت پر ہار ڈالا ہے جس نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا ہے یہودی نے اپنے نوکروں کو حکم دیا تھا کہ مجھے قتل کر کے راستے سے دور کسی جگہ دفن کر دے ان حالات میں کون کہہ سکتا تھا کہ تم میری جان بچانے کو یہاں پہنچو گی یہودیوں نے کہا کہ منات اور رضا جھوٹے ہیں اور منات اور رضا نے تمہیں میری مدد کے لیے بھین دیا آسم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم مجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ کر نہیں جاؤ گے آسم نے کوئی جواب نہ دیا اور عمیر نے میوسی کی حالت میں آنکھیں بند کر لی کچھ دیر خموشی تاریح رہی ملاخر عمیر نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا شمون کو یقین ہوگا کہ میں مار چکا ہوں اور مجھے ملوم نہیں کہ میرے اچانک غیب ہو جانے کے مطلق وہ کس قسم کے کس سے مشہور کرے گا وہ مجھ پر کوئی ایسا الزام لگائے گا کہ میرے قبیلے کے لوگ مجھ پر لانت بھیجیں گے مجھے یہاں چھوڑ کر نہ جاؤ اپنے ہاتھوں سے میرا کام تمام کر دو اور میری لاش کو کسی ایسی جگہ چھپا دو کہ کسی کو سراغ نہ مل سکے میں تمہاری مدد کے بغیر گھر نہیں پہنسکتا اس ورانے میں میری موت یقینی ہے آسم نے عمیر کے طرف دیکھا اور اس طرح کی حالت میں اپنے ہونٹ کرتے ہوئے کہا تم جانتے ہو کہ میں تمہیں اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا لیکن میری ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ تم کسی سے میرا ذکر نہیں کرو گی میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے قبیلے کے لوگ میرا مزاق اڑائیں مجھے تمہاری شرط منظور ہے عمیر نے اعتمران کا سانس لیتے ہوئے جواب دیا آسم نے پوچھا تم گھوڑے پر سواری کر سکو گے مجھے معلوم نہیں عمیر نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا میرا سر پھٹ رہا ہے اور میرے جسم سن ہو رہا ہے لیکن میں کوشش کروں گا ہمارا یاں ٹھہرنا مناسب نہیں آسم نے کہا مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ کہیں آس پاس شکر ہمیں دیکھ رہے ہوں گے آسم اور عمیر کچھ دیر خموش بیٹھے رہے اتنے عباد گھوڑا اور اونٹ لے کر پہنچ گیا آسم نے کہا عباد میں عمیر کو جلد از جلد اس کے گھر پہنچانا چاہتا ہوں تم ان میں سے ایک گھوڑا پکڑ لو پکڑ لاؤ ٹھہر یہ میرا گھوڑا شاید یہی ہو میں اسی پر سواری کروں گا عمیر یہ کہہ کر اٹھا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر دبانے لڑ کھڑاتا ہوا جھاڑیوں سے بندے ہوئے گھوڑے کی طرف بڑھا عباد نے آسم سے پوچھا آپ یہ باقی گھوڑے اور اونٹ یہاں چھوڑ جائیں گے آسم نے جواب دیا نہیں یہ غنیمت کا مال ہے ان کی رسیہ کھول دو یہ خود وہ خود ہمارے پیچھے بھاگیں گے لیکن اگر کوئی جانور پیچھے رہ جائے تو تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے ہمیں صبح ایک ایک منظر ضرور تیہ کر لینی چاہیے جب دھوپو تیز ہو جائے گی تو ہم کسی جگہ چند گھڑی سستا لیں گے پھر اگر راستے میں اس کے حالت زیادہ خراب نہ ہو گئی تو ہم کل رات گھر پہنچ جائیں گے افتاب غروب ہو چکا تھا اور اوندی کے مکان کے کشانہ کمرے میں چراغ جار رہا تھا سمیرہ ایک نو عمر سہت مند اور خوبصورت لڑکی چراغ دن کے قریب بیٹھی کپڑے سینے میں مصروف تھی اوندی کا چھوٹا لڑکا نمان جس کے عمر پندرہ سال کے قریب کے لگ بھگ تھی اس کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا اوندی کا دوسرا لڑکا اتوا کمرے میں داخل ہوا اور نمان کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا سمیرہ تم دو دن سے اس میں لگی ہوئی ہو یہ کمیز کب ختم ہوگی سمیرہ نے جواب دیا مجھے وقت ہی کام ملتا ہے سارا دن گھر کے کام میں مصروف رہتی ہوں نمان نے کہا سمیرہ نے ہماری کمیز کبھی اتنے شوق سے نہیں سی بس ختم ہو گئی سمیرہ نے جلدی جلدی چند ٹانکے لگانے کے بعد دانتوں سے داگا توڑا اور سوئی پاس ہی ایک تاکچے میں رکھ دی پھر اس نے کمیز پھیلا کر اپنے بھائیوں کو دکھاتے ہوئے کہا کیوں ٹھیک ہے نا اتما نے اپنے کشادہ چہرے پر ایک شرارت امیز توسم لاتے ہوئے کہا مجھے تو بالکل پسند نہیں شاید مہر کو پسند آ جائے اب ہمیں کھانا دو بھوگ لگ رہی ہے نہیں پہلے مجھے یہ کمیز پہن کر دکھائے اتما نے کہا اچھ بہت اچھے لیکن اگر مجھے پسند آگی تو میں اتاروں گا نہیں سمیرہ نے میچین ہو کر کہا جلدی کیجئے وہ آنے والے ہیں نمار نے کہا امی ابباجان کو بہت دیر ہو گئی ہے ہمیں معلوم کرنا چاہیے وہ آ رہے ہو گئے اتما نے یہ کہتے ہوئے اپنی کمیز کے اوپر نئی کمیز پہن لی نمار نے کہا ارے یہ بہت ڈھیلی ہے سمیرہ نے جواب دیا لیکن امیر کے بلکل ٹھیک آئے گی اس دن وہ آئے تھے تو میں نے ان کا ناب لیا تھا اتما نے کہا سمیرہ تم امیر کا بہت خیال رکھتی ہو سمیرہ نے بگڑ کر جواب دیا کیوں نہ رکھوں کیا ہمارے خاندان پر اس کا احسان سب سے زیادہ نہیں اس نے ہماری خاطر اتنے سال ایک زلیل یہودی کی نوکری میں گزار دیئے اتما نے کہا ارے تم تو خفا ہو گئی میں نے یہ کب کہا کہ اس کا خاندان پر احسان نہیں بہر کسی کے قدموں کی آٹھ سنائی دی اور سمیرہ نے مسترب ہو کر کہا وہ آ رہے ہیں آپ جلدی سے کمیز اتار دیں اتما نے کمیز اتار کر اسے دے دی ادھی کمرے میں داخل ہوا سمیرہ نے قدر بے چین ہو کر پوچھا اب آپ اکیلے آئے ہیں بھائی کو ساتھ کیوں نہیں لائے ادھی دعاو دینے کی وجہ نڈال ہو کر بیٹھ گیا اور سمیرہ نے اس کے بھائی اور اس کے تیور دیکھ کر سہم گئے چند سانے کے چند سانے کمرے میں خموشی تاری رہی بل آخر سمیرہ نے کہا کیا ہوا آپ پریشان کیوں ہیں ادھی نے گھٹی رواز میں کہا مجھے امیر سے یہ توقع نہ تھی اتوا نے پوچھا اباجان امیر نے کیا 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 گھر آنے سے انکار کر دیا اگر وہ گھر آنے سے انکار کر دیتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی لیکن اس نے مجھے دنیا کے سامنے ظلیل کر دیا اب کوئی یہودی ہمارا اعتبار نہیں کرے گا سمیرہ نے کہا سمیرہ نے کرو انگیز لہجے میں کہا پوچھا اباجان بتائیں تو سہی اس نے کیا کیا وہ شمون کے گھر سے دو سو دنات چوری کر کے بھاگ گیا ہے ابا نے جواب دیا اعتبار نے کہا نہیں ابا جان یہ بات ناقابل یقین ہے وہاں اب چوری نہیں کر سکتا اس کے بدترین دشمن بھی اسے چور ہونے کا الزام نہیں دیں گے پھر وہ بھاگا کیوں اس نے اتنی مصیبتوں سے شمون کا کرزہ چکایا تھا صرف بیس دینار باقی تھے اور وہ بھی میں آج لے کر گیا تھا اب یکا یک اس کے غیب ہو جانے سے شمون کا ہر الزام صحیح سمجھا جائے گا اعتبار نے کہا ہمارے قبیلے کا کوئی آدمی اس الزام کو درست تسلیم نہیں کرے گا اعتبار نے جواب دیا ہمارے قبیلے کے آدمیوں کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یسرب کے یہودی شمون کی بات راد نہیں کریں گے وہ انہیں ہمارے خلاف بڑھکائے گا اور اگر یہودیوں نے ہم سے لین لین بند کر دیا تو اس کی ساری ذمہ داری میرے خاندان پر ہوگی اعتبار نے پھر اعتبار نے پوچھا امیر کب سے غائب ہے اسے غائب ہوتے تین دن ہو چکی ہیں تین دن اور شمون نے آپ کو آج اترا دی ہے اعتبار نے جواب دیا شمون کہتا ہے کہ گھر میں نگدی کے صندوق کی کنجیاں اکثر اس کے پاس رہتی تھی پرسوں اس نے مجھے کنجیاں واپس دیتے ہوئے کہا کہ اب میرا جی یہاں نہیں لگتا تمہارے کرزے کی باقی رقم دو چار دن کے اندر اندر ادا ہونے والی ہے اس لئے مجھے اجازت دیجئے میں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے اس قدر اسرار کیا کہ میں نے اسے زبردستی روکنا مناسب نہ سمجھا سمیرہ نے کہا وہ یہودی یقینا جھوٹ بولتا ہے اگر امیر نے اس کے گھر میں چوری کی ہوتی تو وہ اسی وقت باگتا ہوا آپ کے پاس آتا ادی نے جواب دیا لیکن شمون یہ کہتا ہے کہ چوری کے مطلق اسے بھی ملوم ہوا ہے میرے وہاں پہنچنے سے تھوڑی دیر پہلے کوئی اس سے کرز مانگنے آیا تھا اس نے نگدی کا صندوق کھولا تو ملوم ہوا کہ دو سو دنار کی ایک تھیلی ایک تھیلی غائب ہے اتبا نے کہا ابا جان یہ سرہ سر جھوٹ ہے امیر کہا کرتا تھا کہ شمون اپنے بیٹوں پر بھی اعتبار نہیں کرتا اور یہ اس کی شرارت ہے اگر میرے بھائی کو بھاگنا ہوتا تو اس نے ایک ہی تھیلی کیوں اٹھائی پورا صندوق خالی کیوں نہیں کیا پھر وہ گھر کے سوا کہاں جا سکتا تھا ادی نے کہا بیٹا مجھے بھی یقین نہیں کہ امیر ایسی حرکت کر سکتا ہے لیکن ایک بار شمون کے حق میں جاتی ہے وہ یہ کہ امیر غائب ہے اور وہ نہ شمون کے گھر میں ہے اور نہ یہاں آیا ہے کوئی بادشور آدمی یہ نہیں مانے گا کہ وہ بلا وجہ کہیں بھاگ گیا ہے جب تک اس کا پتہ نہیں چلتا ہم کسی سے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے تم فوراں اس کی تلاش شروع کر دو وادی میں اس کے جتنے دوستوں کو تم جانتے ہو ان کے پاس جاؤ ممکن ہے کہ وہ شرم و ندامت کی وجہ سے کسی گھر چھپا بیٹا ہوا ہو نمان تم بھی جاؤ شمون نے مجھے آٹھ پہر کی مولت دی ہے وہ کہا اور کہا ہے کہ اگر اس عرصے میں مجھے چوری کا مال واپس نہ ملا تو میں یہ واقعہ تمام وادی میں مشہور کر دوں گا میں شہر جاتا ہوں لیکن جاتا ہوں ممکن ہے وہ یسرب کے نشے میں چور کہیں پڑا ہو یا کسی جواری کے ہاتھ چڑھ کر سب کچھ گوا چکا ہو اب شہرم سے مو چھپائے پھرتا ہو نوکروں کو بھی اپنے سال لے جاؤ اور دیکھو کسی کو یہ نہ بتانا کہ شمون نے اس پر الزام لگایا پوچھنے والوں سے صرف یہ کہنا کہ وہ گھر سے روٹ کر کہیں چلا گیا پہلے اپنے تمام رشیداروں کے پاس جاؤ اور اس کے بعد اس کے دوستوں سے ملوم کرو ادی اٹھ کر باہر جانے لگا تو سمیرہ نے کہا ابا جان مجھے یقین ہے کہ میرا بھائی بے قصور ہے لیکن اگر اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس پر سختی نہ کیجئے گا اس نے برسوں سے زندگی کی کوئی خوشی نہیں دیکھی اور آج اسے گھر آنا تھا ادی نے جواب دیا مجھے تمہاری نصیتوں کی ضرورت نہیں تم دعا مانگو کہ وہ ہمیں زندہ سلامت مل جائے دوستو آج کی قصد کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ اگلی قصد کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اور میں جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہر نئی اپیسوڈ مل سکے اور اس کا نوٹفکیشن بھی آپ کو پاس جائے جزاک اللہ خدا حافظ